رفان اس لئے زورت میں زبردستی کیتی دون کا پوچھتے ہونا کھل اسلا سی پیسے کے زور پر باہر پھیر رہے ہیں اور ہم اٹراتے ہیں تمکاتے ہیں گھتے شور کی تت انجانوں مار دیاں گا تیری ویڈیو شی وائلر کر دیاں گا میں نے اپنے کانوں سے سنا اس نے کہا کہ آؤ ہم آپ کو ساپس اپنی کا کھیل دکھاتے ہیں السلام علیکم ایس پین نیوز کے ساتھ میں ہوں میارسلان ناظرین ایک زمانہ تھا ایک وقت تھا کہا جاتا تھا کہ گاؤں میں ان بہن بیٹیوں کی عزتیں اور ان بہن بیٹیوں کو ہمیشہ اتنی ترجیح دی جاتی ہے کہ جیسے ایک گھر کی بیٹی بھی دوسرے گھر کی بیٹی ہے لیکن اب معاملات کچھ بدل چکے ہیں اور رسم و رواج بھی بہت بدل گئی ہیں اب آئے روز ہمیں اگر صبح پنجاب کی بات کی جائے تو اس میں آئے روز ریپ کیسیز کی شرعہ میں اضافہ ہوتا نظر آتا ہے ایسے ہی آج میں ایک ایسی ہوا کی بیٹی کے ساتھ موجود ہوں جس کی عزت کو تار تار کیا گیا نہ صرف عزت کو تار کیا گیا بلکہ ویڈیوز بنائے گی اور اس ویڈیو کو محلے میں چلا کر لوگوں کو یہ دکھایا گیا کہ آؤ ہم آپ کو سامپ اور سپنی کا کھیل دکھاتے ہیں میرے ساتھ متاثرہ لڑکی موجود ہے وکٹم سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اصل حقائق کیا ہے اور اس کے پس منظر میں چھپی حقیقت ہے کیا اسلام موال علیکم سلام کیا نام ایپ تھا سیریش سیریش کون سی کلاس میں تھا پانچ پڑی پانچ پڑی ہیں پائی کتنی آپ کے پانچ پانچ اونچی بولے تھوڑا سا دہنیں کتنی تین سیریش امر کتنی آپ بیس سال بیس سال یہ بتاؤ کیا معاملہ ہوا تھا کس طرح اس نے آپ کی عزت کو لوٹا میں کمیٹی دینے کے لئے آدھر گئی تھی تو بلال نامی شخص بلانے آیا کہتا ہے میرے اپی کہہ رہی ہے کمیٹی دے جو میں کمیٹی دینے کے لیے گئی تو میں نے کہا بھائی اپی کی در ہو کہندہا ہے کہ میں کمبریچ موجود ہوئی تو رفان دو نکاہ پوش رفان اس لے زورتی میں زبردستی کی تھی دو نکاہ پوشتی ہونا کولی سلاس بھی بلال نے ویڈیو بنائی اس لے زورتی بنار در آیا تا مکایا بلال رفان آپ کے گھر آیا تھا اس وقت آپ کے گھر میں کون کون موجود تھا بلال آیا بلانے کے لیے میری اپی بلال آیا ٹھیک ہے اور زیادتی عرفان نکلی ہاں جی اچھا تو بلال اور عرفان کی ملی بغت کیوں ہے آپ بتا نہیں مجھے نہیں کیا کوئی ان کی دوستی ہے یا رشتہ دار نہیں مجھے نہیں بتا آپ بلال کو جانتی تھی نہیں پہلے کبھی نہیں دیکھتا اس کا بھائی تھا جس نے مجھے میٹی ڈالی تھا اس کا بھائی تھا ٹھیک ہے پھر تو بلانے کے لیے میں نے در گئی چلی کہ میٹی دن کر رہا ہے میری خالہ بھلا رہی ہے اب بلال کو اور عرفان کا آپس میں کیا رشتہ ہے پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ ٹھیک ہے آپ اس کے گھر چلی گی گھر میں والدہ نہیں کہتا میں گھر میں سب موجود ہے جب میں گئی در کوئی بھی نہیں تھا نہیں آپ کی والدہ کام پر تھا میری امی در گاؤں میں گئی تھی بھائی تھے آپ بھی تھی ٹھیک ہے آپ گئی کیا ہوا جب کمرے میں داخل ہوئی تب پتہ چلا یا گھر میں داخل ہوئی پتہ چلا کہ یہاں پر لڑکے بیٹھ کمرے میں گئی تھی پتہ چلا تو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس میں وہ عرفان اور بلال کے گھر والے بھی شامل ہیں پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ اس بات کا نہیں پتہ اچھا پھر کیا ہوا کتنی دیر انہوں نے آپ کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے کتنا ٹائم اس کے پاس رہی ہے دس دس منٹ مدرگرید میں نے شور کیا میرے بھائی پھر ادھر آ گئے اچھا اسلاح کون تان کے کھڑا رہے آپ کے اوپے دون کا پوچھتے میں نہیں جانتی ہے اور بلال بلال ٹھیک ہے بلال کو آپ جانتی ہیں نہیں نہیں جانتی ہے اور جو آپ سے کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا آپ نے اسے یہ نہیں پوچھا کہ میں آپ کی امسائی ہوں اور آپ اگر میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں کل کو آپ کی بہنوں کے بھی ساتھ ہو سکتا تو سوال نہیں کیا نہیں کیا مجھ نے مرد رایا تو مقایا کہتا شور کیا تو میں جان سے مار دوں گا اچھا تیرے تو بلال کے پاس بھی پستول تھا وہ کہتا شور نہیں کرنا میں جان سے مار دوں گا آپ کو بھی اور ویڈیو وائلر کر دیں گا تو گھر کیسے واپس آئی میں نے شور کیا میرے بھائی محلے والے در جمع ہو گیا پھر بھائی مجھے لے کر آگا گھر ویڈیو کتنے منٹ بناتے رہے ہیں یہ نہیں مجھے پتا ٹھیک ہے ناظرین ابھی ویکٹم کی بہن میں ساتھ موجود ہے اس سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جانتے ہیں کہ معاملہ ہوا کیا اچھا یہ بتائیں کہ بچی تو اتنا بول نہیں رہی شاید سہمی ہوئی ہے کہ جو محلے دار ہیں آپ کے گاؤں والے وہ کیا کہتے ہیں اس معاملے کے بارے میں وہ بھی یہی کہتے ہیں جس سے بھی پوچھ لیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ملزموں کو پکڑیں اور انہیں کڑی سے کڑی سے زاد روائیں ان کو تو پھانسی پہ چڑھانا چاہیئے ملزم کوئی طاقتوار ہیں کہ ابھی بار تک بھی باہر پھر رہے ہیں انہیں کوئی مسئلہ ہی بیلکل ملزم طاقتوار ہیں اس لیے تو ان کے پاس پیسہ ہے تینوں پارٹیوں کے پاس پیسہ بہت ہے اس لیے تو وہ باہر پھر رہے ہیں پیسے کے زور پر باہر پھر رہے ہیں اور ہم اٹراتے ہیں تمکاتے ہیں تو ہم گریب ہیں ہم کیا کہا جائیں ہماری تو یہی رکویسٹ ہے سہریش کو پہلے اس لڑکے کوئی پسندیدگی کا اظہار ہوا ہو یا ان کے فیملی کی طرف سے کوئی رشتہ آیا ہو یا اس کے پہلے کوئی ایسے معاملات چلیں نہیں بھائی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں گاؤں میں اکثر آنا جانا لگا رہتا ہے گاؤں میں بیٹیوں ہم ہمارے گھر میں بھی بیٹیاں بیٹیاں آتی جاتی رہتی ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے وہ تو بیٹی دینے گئی تھی وہ تو بچی تھی وہ چار لڑکے تھے مندہ تو ایک لڑکا تو ایک بھی نہیں مان وہ بچی تھی وہ ڈر گئی اور سیم گئی اس لیے انہوں نے یہ زیادتی کا نشانہ بنایا یہ بتائیں کہ جب زیادتی ہوگی ہے ویڈیو بانگی ویڈیو کسنے دنوں بعد وائرل ہوگی ہے ویڈیو تو اسی دن وائرل ہوگئی تھی اسی دن ہی ہوگئی تھی تو آپ نے فیر کب درج کروائی چار طریقوں تیس دن کیوں سوچتے رہے ہم جاتے سوچتے بھی تھے لیکن ہم ڈراتے تھے ہم کہتے تھے پھر بھی ہم جاتے تھے تھانے اکچاریاں سب ہی جگہ جاتے لیکن ہماری کوئی سنتا ہی نہیں تھا پولیس کیوں نہیں سن رہی کیا معاملہ ہے یہ تو اسی لئے نہیں سن رہی کہ ہم غریب ہیں اچھا ویڈیو کو کہاں تک وائرل کیا کہ گاؤں والے کے لوگوں کو کس کس کے پاس گئی ہے پورے گاؤں کو نہیں پورے ملک میں گئی ہے یہ باہر تک گئی ہے جو زیادتی کرنے والے ملزم ہیں ان کے باہر بیٹھے ہوئے بھائی ہیں باہر بہت ان کے رشتے دار ہیں ان سب کے پاس گئی ہے اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ویڈیو کو آن دا ایل سی ڈی دکھایا گیا لوگوں کو ہاں جی ایک اور شخص ہے جس کا نم نوید ہے اس نے ایل سی ڈی پر لگا کر چلا کر سپورے گاؤں کو دکھایا ہے اس کے آپ کے پاس آثینٹیک پروف ہیں کہ اس نے گاؤں والوں کو بھی یہ ویڈیوز دکھایا ہے ہاں جی جس گلی میں اس ملزم کا گھر ہے اس گلی میں ڈاکٹر کی دکان ہے میں اسی رات ڈاکٹر کے پاس آ رہی تھی تو میں نے اپنے خود اپنے کانوں سے سنا ہے جب میں نے یہ سنا تو مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں میرا تو دل یہ چاہتا تھا کہ زمین پھڑ جا اور ہم اس میں چلے جائیں میں نے اپنے کانوں سے سنا اس نے کہا کہ ہم آپ کو ساپ سپنی کا کھیل دکھاتے ہیں تو اس سے زیادہ ہمارے ساتھ زیادتی اور کیا ہونی ہے اس لئے ہم وزیر اللہ پنجاب سے بھی یہی اپیل کرتے ہیں آئی جی پنجاب سے بھی ہماری بار 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 روکویسٹ ہے اور ڈی پیو ساپ سے بھی ہماری یہی روکویسٹ ہے کہ ہمیں انصاف دلائیں اور ان کو پانسی کے تختے پر پہنچائیں ٹھیک ہے سیرش کچھ معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کل کو اگر یہ سولہ رسائی کی طرف آتے ہیں اور کوئی پیسے بھی اکثر دیئے جاتے ملزمان کی طرف سے یا پھر شادی کے لیے رضا مندی کی جاتی تو اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کے نہیں ابھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں کس طرح کی سزا چلتے ہیں پانسی دلوانی ہے ٹھیک ہے آپ وزیراعلا سے اور ڈی پیو سے کیا کہنا چاہتی ہیں کہ آپ کو کیوں نہیں انصاف مل رہا آپ اس قوم کی بیٹی ہیں آپ میں بھی پاکستان کی اسلامی جمعریہ ریاست میں رہنے والی ہیں کیوں نہیں انصاف ہو رہا آپ کے ساتھ اسی لیے نہیں ہو رہا کہ غریب ہیں غریبوں کی کوئی نہیں مدد کرتا امیروں کی ساتھ مدد کرتے ہیں اگر ہمارے پاس بھی دھیروں روپے ہوتے تو ہماری بھی کوئی سنتا قانون سنتا وزیراعلا پنجاب سے ہم اسی دن سے اپیل کر رہے ہیں کیا ابھی تک ان کے پاس یہ خبر نہیں پہنچی اگر امیروں کی خبر ہوتی تو اسی دن پہنچ جاتی یہ غریبوں کی خبر ہے نا اس لیے یہ غریب کی بیٹی ہے غریب کی بیٹی کو انصاف نہیں ملے گا تو ہم تو یہی کہیں گے کہ کسی بیٹی کو انصاف نہیں ملے جا اور اسی طرح یہ درندے پھیلاتے رہیں گے اپنے نشانہ بناتے ہیں ہاں جی بار بار ابھی تک دھمکا رہے ہیں باہر بھی ہیں بیل پر بھی ہیں پھر بھی دھمکا رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارا کیا کر لیا ہے تو ہم غریب ہم چھپ کر جاتے ہیں اس لیے ہم بار بار یہی ریکویسٹ کرتے ہیں سب سے ابھی زیراعلا پنجاب سے آئی جی پنجاب سے خاص کر ڈی پیو صاحب سے کہ ان کو پکڑے اور کڑی سزار دلوائے ناظرین میں فوٹی سائٹ پر چلوا رہا ہوں کہ یہ وہ درندے ہیں جس نے بنتے ہوا کی عزت کو نہ صرف تار تار کیا بلکہ اس کی ویڈیوز بنائی ان فوٹیج کو نہ ہی صرف پاکستان میں بلکہ آؤٹ آف کنٹری بھی وائرل کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پولیس اپنی کار وائی کر رہی ہے تو ان جو کے مدیان کو ابھی تک پولیس مطمئنان کیوں نہیں کر سکی ان کے بہت سے سوال ہیں ہماری ریاست کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے کہ ہمیں انصاف اس لیے نہیں دیا جا رہا کہ ہم غریب ہیں اور غریب کی کیا عزت نہیں ہوتی ناظرین سب سے بڑی اور دکھ درد والی بات یہ ہے کہ بچی کے ساتھ زیادتی کی گی پھر اس کی ویڈیو کو محلے کے لوگوں کو دکھایا گیا اور یہ نازیبہ الفاظ بولے گئے کہ آئیں ہم آپ کو ایک سپنی اور سابقہ کھیل دکھاتے ہیں آپ اس بیٹی کی اگر آواز بننا چاہتے ہیں اس پیغام کو اتنا شیئر کریں کہ آوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے کانوں تک یہ آواز جائے اور وہ انصاف دلوانے پر مجبور ہو جائیں اسی کے ساتھ اپنے میز بار میں اسلام کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیں ایس پین میوز